پریز لورڈ جو مہن خدوان ہے پربی ایش مسیح جس نے یہ کہا yet a little while and the world will see me no more but you shall see me for I will be with you even in you until the consummation او خدوان میں آپ کا دنواد کرتا ہوں کی آپ آج ان دےوں میں واس کرتے ہیں پربو پربو میں آپ کا دنواد کرتا ہوں پربو کی آپ نے آج اس ورثمان کے وچن کو مجھے دکھایا پربو آپ نے اس پریزن ٹروت کو ہمارے سامنے کھولا خدوان اور جیسے پولوس کہتا اب آپ سے ہم ایک دوسرے کو شریر کے انوصار نہیں جانیں گے او خدوان میں آپ کا دنواد کرتا ہوں کہ آپ نے اس دیداری وچن کو خدوان اس دلی شہر میں بھی رکھا پربو اور آج خدوان وہ کچھ آئے تھے وہ کچھ کوٹ ساچی کھٹا ہوئے ہیں اس بھون میں آپ کے سامنے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر پراثنہ کرنے کے لئے پربو اپنے وچاروں کو الگ کر کے خدوان کیولا آپ کو قیدرت کرتے ہوئے پربوی ایش مسیح ایک ایسی دلہن خدوان جو وچن کے دائرے میں رہنا جانتی ہے پربو یہ وہ ہوا نہیں خدوان جو کی وچن کے دائرے سے باہر نکلی پربو اور شیطان کی باتوں میں فس گئی پربو لیکن آج آپ نے دلہن کو رکھا ہے پربو اور میں آپ کا دھنواد کرتا ہوں خدوان کیسے سنڈے کو آپ نے ایک law of contrast دکھایا پربو اگر ایک خبری ہے تو ایک اور دلہن ہے پربو ایش مسیح میں کہوں گا آج وہ پتنی بن گئی خدوان کیونکہ کیولا آج اس نے ریڈل کو سنائی نہیں ریڈل کو سمجھائی نہیں پربو لیکن آج وہ خود ریڈل بن گئی پربو آج اس نے وہ شہر سے چکھا ہے خدوان پربو وہ جانتی ہے کہ آج وہ یہودہ کے گوتر کا سینگ آج اس کے اندر واس کرتا ہے آج اس کا سنگھاسن اس کے اندر ہے آج وہ سینگ وہ شہر بن چکی ہے خدوان آپ کا نام مبارک ہو پربو ایش مسیح اوہ خدوان کیسے ہم دیکھ رہے تھے پربو بائی برین ہم تیسری مہر میں کہہ رہے ہیں شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں بیمار کر دوں گا وہ لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا وہ کہتا ہے میں تمہیں مار دوں گا وہ کہتا ہے میں تمہیں کہ اس نے کہا ہے کہ میں پھر سے جیو وہ مجھے جو اٹھا دے گا اوہ خدوان دیش مسیح کیول ماتر کام نبی بتا رہے ہیں ایک کام کرنا ہے وچن کے دائرے میں بنے رہنا ہے پربو میری یہی پراتھنا یہی گزارش ہے خدوان اب جب سمیں ہے پربو ایک بار اور کا اور جب دلہ نہیں آئے کھٹا ہوئی ہے خدوان اس فائنل آؤٹ پورنگ کے لئے پربو میری پراتھنا ہے خدوان وہ ریشہ ریشہ بھر جائے خدوان دیش مسیح اس فائنل آؤٹ پورنگ کے لئے خدوان کیسے جب میں سندیش پڑھ رہا تھا پربو آج نبی کہہ رہے ہیں سمسون نے خدا نے سمسون کو نہیں چھوڑا تھا سمسون نے خدا کو چھوڑا تھا اوہ خدوان لیکن میں دنباد کرتا ہوں اس یک کے لئے خدوان جب آنکھیں جا چکی ہیں پربو لیکن ایک بار پھر سے خدوان نبی دیکھنا چاہتے تھے خدوان ان شوق آف ہیرز کو دوبارہ آنے کے لئے پربو وہ بیداری دوبارہ چاہتے تھے خدوان دیکھنا لیکن خدوان نبی سو گئے پربو لیکن آج ایک دلانی آپ آئی جاتی ہے خدوان جو ایکسپیرینس کر رہی ہے اور نئے شوق آف ہیر کا خدوان دیش مسی ان سات لٹو کا دوبارہ سے خدوان اور آج آپ کے سامنے آئے ہیں خدوان اپنی پراتنوں کو رکھنے کے لئے اس لان آف ٹیوٹی میں کھڑے ہو کر کے خدوان اور ہم جانتے پربو کی آپ ایک بار اور اور اپنی سامرد کو ہمارے اوپر بھیجیں گے خدوان جب ہم یہاں پر آئے ہیں پربو ہم یہاں سے کھالی نہیں جانا چاہتے پربو اپنی پراتنوں کو جواب لے کے جانا چاہتے ہیں پربو آپ آ کے ہمیں کانٹیکس دیں خدوان ہمارے عزیز پاسٹر کو بڑا بلیس کریں خدوان اور آج مائٹلی ہمارے پیچھ میں استعمال کریں خدوان تمام پراتنوں جو کی جائیں پربو آپ کے دوارہ سنی جائیں خدوان کاش ہم سب ایک من اور ایک چت میں ہو سکیں خدوان جیسے ہم پچھلی بار دیکھ رہے ہیں دیکھیں کیسے خدوان چوتھے ادھیائے میں پریتو کام میں وہ چیلے خدوان ایک من اور ایک چت دوبارہ آئے اور بیٹھے اور پراتنگری وہ جگہ ہل گئی خدوان ایک بار اور پربو اس ہلائے چانے کو آپ بھیجیں خدوان اور جب سمسون نے ان دو کھمبوں کو ہلایا پربو جتنا چیون بھرنی مارا تھا میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کچھ ہونے کو ہے پربو جبکہ یہ سنسار پناہ ٹوٹ کے بکھڑ رہا ہے خدوان لوگ آنند منا رہے ہیں خدوان اس داغون کی اپاس نہ کر رہے ہیں خدوان لیکن یہاں پر ایک سمسون ہے پربو جو آپ کے سامنے آیا ہے دراتری خدوان اپنی پراتھنا کو رکھنے پربی ایش مسیح آپ آ کے آج ہماری جواب کو دے خدوان ہر چیز میں آدھر مہیمہ آپ کو دیتے ہیں اس سبھاکے کو آپ کے ہاتھ میں سوپتے ہو اس پراتھنا مدھی کو پربی ایش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اے میری مین حاللوئیہ پربو کا نام مبارک ہو میں سوچتا ہوں کہ آپ سب کے سواج بھرے ہوگے جب آپ وچن پڑھ کے آئے ہوگے فاسٹنگ کے ساتھ اس فیس میں ہوتے ہوئے آئے ہوگے میں اس خدوان کو انبھاو کر پا رہا ہوں اپنے جیون میں اور میں اس وچن کو انبھاو کر پا رہا ہوں جو خدوان نے دیا ہے ایمین خدوان جس مارگ میں ہوتے ہوئے میں لے کے جارے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں خدوان کو چلوکی کرنے کو ہے اب خدوان کے نام گیت تاریف ہو سو آئیے اس گیت کو کہیں گے گیت کا نمبر 295 ہندی سیکشن سے میرا چھوڑانے والا جیوت ہے میرا ادھار کرتا جیوت ہے کیوں کا ڈر جاؤں میں کس کا بھے کھاؤں میں ایمین وہ کہہ گا میں نے تمہیں بیمار کر دیا وہ کہہ گا اس کے کوڑے کھانے سے میں چنگا ہو چکا وہ کہہ گا میں تمہیں مار دیا وہ کہہ گا مجھے پھر جلا اٹھائے گا سنت لوگ مرتے نہیں ہیں پرمہ کے نام گیت تاریف ہو ایمین میرا چھوڑانے والا جیوت ہے میرا چھوڑانے والا جیوت ہے میرا بچانے والا جیوت ہے کیوں کر گھبراؤں میں کیوں کر ڈر جاؤں میں میرا ادھار کرتا جیوت ہے میرا چھوڑانے والا جیوت ہے میرا بچانے والا جیوت ہے دیکھو خودانے کیسے مجھ کو بچایا ہے لہو دیکھ کر کے میرا دام چھوڑا ہے دیکھو خودانے کیسے مجھ کو چھوڑا ہے لہو دیکھ کر کے میرا دام چھوڑا ہے کیوں نہ چلاؤں میں خوش ہو نہ جاؤں میں کیوں نہ چلاؤں میں خوش ہو نہ جاؤں میں مجھ کو بچانے والا جیوت ہے میرا چھوڑانے والا جیوت ہے دیکھو دنیا میں کیسے لوگ مرتے ہیں آشا نہیں ہے اس لیے ڈرتے ہیں دیکھو دنیا میں کیسے لوگ مرتے ہیں آشا نہیں ہے اس لیے وہ ڈرتے ہیں کیوں کر ڈر جاؤں میں کس کا بیکھاؤں میں کیوں کر ڈر جاؤں میں کس کا بیکھاؤں میں مجھ کو جلانے والا جیت ہے مجھ کو جانے والا جیت ہے میرا پاچھانے والا جیت ہے میرا چھوڑانے والا جیت ہے میرا پاچھانے والا جیت ہے دیکھو دنیا میں کتنے لوگ لاشار ہیں جنگائی ملتی نہیں اور بیمار ہیں دیکھو دنیا میں کتنے لوگ لاشار ہیں جنگائی ملتی نہیں اور بیمار ہیں کیوں کر کبرا ہوں سچے کیوں کر کھبراؤں میں خوش ہو نہ جاؤں میں میری چنگائی والا جیو تھے میرا چھوڑانے والا جیو تھے میرے بچانے والا جیو تھے میرا چھوڑانے والا جیو تھے میرا بچانے والا جیو تھے کہہ کر گلہریوں کو جس نے بنایا تھا دفا کو اس نے دیکھو پھر سے بھگایا تھا کہہ کر گلہریوں کو جس نے بنایا تھا دفا کو اس نے دیکھو پھر سے بھگایا تھا کیوں نہ کر پاؤں میں مجھ کو کرانے والا جیو تھے میرا چھوڑانے والا جیو تھے میرا پچانے والا جیو تھے میرا چھوڑانے والا جیو تھے میرا پچانے والا جیو تھے کیوں نہ کر پاؤں میں کیوں نہ کر در جاؤں میں میرا اتار کرتا جیو تھے میرا چھوڑانے والا جیو تھے میرا پچانے والا جیو تھے میرا پچانے والا جیو تھے میرا پچانے والا جیو تھے ایمین حلللویہ خدا من کا دھنواد ہو کی میرا چنگائی کرنے والا یہی موجود ہے ایمین حلللویہ پربو کے نام کی تاریف ہو اور آئیے اس امید سے ہم اس گیت کو گائیں گے only believe all things are possible اسی وشواس کے ساتھ all things are possible کہ خود آگے دودھ نے کہا مجھے یہ گیت بہت پسند ہے مجھے یہ گیت بہت پچانے والا جیو تھے only believe only believe only believe and all things are possible only believe only believe my Lord I believe my Lord I believe and all things are possible my Lord I believe and we all believe my Jesus is here Aziz Pastor Bayashi my Jesus is here and all things are possible my Jesus is here my Jesus is here and all things are possible my Jesus my Jesus is here and all things are possible and the and all things are possible پڑیں گے Then Martha as soon as she heard that Jesus was coming went and met him but Mary sat still in the house Then said Martha unto Jesus Lord if thou hast been here my brother had not died but I know that even now whatsoever thou wilt ask of God God will give it thee Jesus Jesus saith unto her thy brother shall rise again Martha saith unto him I know that he shall rise again in the resurrection at the last day Jesus said unto her I am the resurrection and the life He that believeth in me though he were dead yet shall he live and whosoever liveth and believeth in me shall never die believe us thou this Lord Jesus آپ ہمارے بیچ میں آئیں اور وچنوں سے بات کریں context دیں سے پہلے کہ ہم دعاوں میں جائیں کیسریہ فلیپی کے پردیش میں آیا اور اپنے چیلوں سے پوچھنے لگا کہ لوگ منوشی کے پتر کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کچھ تو یہنہ ببتسمہ دینے والا کہتے ہیں اور کچھ ایلیا اور کچھ یرمیا یا بہوشکتاؤں میں سے کوئی ایک کہتے ہیں اس نے ان سے کہا پرانتو تم مجھے کیا کہتے ہو شمان پترس نے اتر دیا تو جیتے خدا کا پتر مرسی ہے یہشو نے اس کو اتر دیا ہے شمان یونہ کے پتر تو دھنی ہے کیونکہ ماس اور لہونے نہیں پرانتو میرے پتا نے جو سورگ میں ہے یہ بات تجھ پر پرگٹ کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیہ بناوں گا اور ادھولوک کے پھاٹک اس پر پربل نہ ہوں گے پبیش مصیب دھنیواد ہو ان وچنوں کے لئے ایمین تھوڑی دیر کے لئے خداون کے کلام سے ہم کچھ دیکھنا چاہیں گے اس سے پہلے کی ہم پراتھناوں میں جائیں ربو کا نام مبارک ہو آج پربو نے ہمیں موقع دیا کہ آج ہم سال کے اس آخری تھزڈے کی میٹنگ میں میں کہوں گا کیونکہ اگلا تھزڈے تو تھٹی فستی ہے تو اس میں پھر وچ نائٹ سرویس ہوگی کچھ لوگوں کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کی ہم اس سال کو ختم کریں میں ایک بہت امپورٹن پوائنٹ کو آج آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں اور اگر میں اس کو انگریزی کا شیرشک دوں تو وہ یہ ہوگا initiating the voice of the resurrection یعنی کی کوئی ہے جو initiate کر رہا ہے پردھان دودھ کے شبد کو بولنے والا مسیح ہے لیکن اس کو initiate کرنے والا کوئی ہے اور اس initiating کے point کو لے کے آپ اپنی نانا پرکار کی ضرورتوں کو لے کے آج یہاں آئے ہیں لیکن میں سوچتا ہوں سب سے بڑی ضرورت اب یہ ہے کہ ہم یہاں رہی نہیں کہ آپ لوگ اس بات پہ سہمت ہیں کچھ اور دن گزارنے کا من کرتا ہے تھوڑا اور گزار لیں نہیں کچھ کر لیں تھوڑا تو سمیں اور یا بس اب من یہ کہتا ہے کہ ہم یہاں سے جائیں آمین سو خداون کا نام مبارک ہو ربو کے نام کی جائزتوٹی اور تعریف ہو میں آپ کے سامنے ایک point رکھنا چاہوں گا اس سے پہلے کی ہم آگے بڑھیں جو نبی نے سندیش میں رکھا جس کا نام ہے خداون کا چنا ہوا ارادھنا کا ستھان آپ دھیان سے سنیے گا بائبل میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی قربانی کو لکھا تو فسے کو لے کے ہے اور باقی تمام پروں کو لے کے ایک بات کہی کہ تم اس قربانی کو اس ستھان پہ لانا جہاں میں اپنے نام کو رکھوں گا جسے میں تمہارے مدھے میں چنوں گا آپ ہیں میرے ساتھ تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اس point کو لے کے جب بات ہم کرتے ہیں قربانی کی تو اس قربانی میں اگر میں آج کی تارے پہ کہوں تو ایک سچ مچ کا میڑا یا بچڑا نہیں ہے وہ قربانی آپ کی دھنیوات کی بھیٹ ہے اور آپ کی پراتھنائیں آپ کی پراتھنائیں سنی جائیں کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی پراتھنائیں لائی جائے اس ستھان میں جو چنا ہوا ارادنہ کا ستھان ہے تو کئی لوگ کہیں گے بردر صحیح تو کہہ رہے ہیں آپ چنا ہوا ارادنہ کا ستھان چرچ ہی تو ہے جہاں پہ خداون کے نام کا پرچار ہوتا ہے تو خداون کا دھنیواد ہو تھسڈے کی میٹنگ کیا ہوئی ہم گھر سے ہم نے گاڑی چلائی یا بس میں بیٹھے اور ہم چنے و ارادنہ کے ستھان پہ آج پہنچ گئے یہ ہے چنا ہوا ارادنہ کا ستھان جہاں ادھر دوسرے کھمبے پہ ایک گھڑی لٹکی ہے یہاں ایک بادل کی تصویر اور یہاں ایک تصویر ایک بھائی کھڑا ہو کے پرچار کر رہا ہے یہ ہے ستھان اور خدا کہ دھنیواد ہو کیونکہ اب ہم آگئے ہیں اس ستھان پہ اب میں اپنی دعا کروں گا میری دعا سنی جائے گی آئیے ذرا میں نبی کے کچھ شبدوں کو پڑھوں رکھ تو میں بہت کچھ پاؤں گا نہیں پھر بول رہا ہوں باروان میں مجھ سے یہی شب نکلتا ہے کچھ دن پہلے میں نے جوب پہ رکھا تھا اہی وارڈ ناو ایسی اس کی ایک کڑی میں نے ہلدوانی میں شیئر کری جو وہاں تھے انہوں نے دیکھا آپ کو یادی ہوگا تو کیونکہ آج تھزدے کا دن ہے دعا کا دن ہے اور میں چاہوں گا کہ ادھکتہ موقع آپ کو ملے کہ آپ پراتھنائے کریں لیکن دھیان رکھے کہ پراتھناؤں کا کوئی فائدہ نہیں اور جواب نہیں جب تک پراتھنہ یعنی آپ کی قرمانی آپ اس چنے ہوئے ارادنہ کے ستھان میں نہ لے کے آئیں خدا کا نام مبارک ہو ربو کے نام کی تائے بھائنل دعس کو میں دیکھ رہا ہوں گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو میٹے کے بعد آپ مجھ سے ملیے گا کھانے کے بعد میں آپ سے دو دن بات کر کروں گا گاڈ بلیس یو جب آپ پراتھنائیں لائیں کیسے لائیں پربو ہمیں تو دعا کرنی بھی نہیں آتی چونے ہو ستھان میں پہنچ جائیں گے دعا کرنی بھی آ جائے گی ابھی میں اسی پیسٹ سے ایک چیز رکھوں گا آج صبح ڈونی بھائی آئے بتا رہے تھے کیسے سکھے میں خداون نے ان چار بھائیوں کو استعمال کیا اور وہ تمام لوگ شانتی میں ہیں بھائے اونگڈن کا پریوار اور بہت خوش ہیں پربو کے نام کی تاریف ہو تو ایک میسیج جو بھائی نے وہاں رکھا وہ جان چیپٹر 11 سے نبی کا جو میسیج ہے پڑھ پڑھ کے انہوں نے بتایا اسی کا ایک دوسرا روپ ایک دو دن پہلے میں میسیج میں دیکھ رہا تھا لیکن یہ والی دشا نہیں ہے اس کی دشا تھوڑی سی فرق ہے ذرا اس دشا کو سمجھنے کی کوشش کریے گا دیکھئے پیسج وہی ہوتا ہے سکرپچر وہی ہوتا ہے لیکن بات کچھ اور ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ بیگراؤنڈ دیکھیں تو پربو یہش مسیح آ چکے ہیں ابھی آئے نہیں ہے مارتہ مریم کے گھر میں لیکن چیلوں سے کہا انہوں نے کہ آؤ چلو ہم لازر کو جگائیں یعنی کہ پربو یہش مسیح کے دماغ میں یہ بات آ چکی ہے پربو کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ جب میں جا رہا ہوں اب بیتہ نہیں تو یہ جا رہا ہوں ایک پرپس کے لیے اور وہ ہے لازر کا پنڈتھان ایک چیز کا دھیان رکھیں مریم و مارتہ نے اپنی ریکویسٹ پہلے بھیجوائی تھی چنگائی کی اور یہش مسیح نے وہ ریکویسٹ کو سننے میں دیر کری اور اس کا جواب نہیں آیا یاد رکھیں ایک بات کا جب کبھی آپ بڑے دل سے کوئی چیز خدا سے مانگیں اور وہ چیز پوری نہ ہو تو ایک چیز کا دھیان ضرور رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے آپ کی دعا سنی نہیں دعا آپ کی پہنچ گئی تار آپ کا پہنچ چکا ہے ان کے پاس آنے میں دیری کیوں کر رہے ہیں جواب میں دیری کیوں کر رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو مانگا خداون اس سے کہیں بڑھ کر آپ کے لئے کرنا چاہتے ہیں مارتہ مریم کا دماغ کیول چنگائی تھک ہی تھا کیونکہ انہوں نے ادھکتام یہش مسیح کو ڈیوائن ہیلر کے روپ میں سمجھا لیکن یہش مسیح نے اور میں کہوں گا پتہ نے اس پریوار کی جس نے میں کہوں گا خدا کی خدمت کری یہش مسیح خدا ہی ہیں ان کا ویلکم ان کو کھلانا پلانا ٹھہرانا بہت کچھ کیا اس سمیں اس پربو کے دماغ میں ایک خاص پیکیج تھا ان کے لئے ان کو میں ہیلنگ پیکیج نہیں دوں گا ان کے بردر کو میں زندہ کروں گا یہ والا جو ٹرپ ہے بیتنی کا یہ ڈیوائن ہیلنگ والا موو نہیں ہے وہ موو تھا لیکن یہ جان چپٹر 11 ہے اب سیوکائی کے انت پہ جب سنو مین کی منسٹری اب کلوز پہ آ رہی ہے اب یہ ایک فرق موو ہے یہ موو ڈیوائن ہیلنگ کے لئے نہیں ہے یہ ہیلنگ ایک پنردھان کے لئے ہے تاکہ کبریں کھل جائیں میں آپ کی بھاشا میں کہوں تاکہ سوئے وے سندھ جیویت ہو جائیں اور انہیں جلائے گا کون آپ یہ تو میں نے بڑی بات رکھ دی ہماری اپنی بھی روز مرہ کی گھرے لو ریکویسٹ رہتی ہیں جو آپ کے پاس ہوں گی اور میں کہوں گا کھل کے دعا کریے لیکن دعا آپ کی سن لی جائے اس کے لئے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو آج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دعا آپ کی قربانی ہے جو آپ خدا کے سامنے لارہے ہیں لیکن اگر اس چونے وستان میں نہیں لائے وہ قربانی قبول نہیں ہوگی تو سیدھا جواب چونے وستان مسیح مسیح کا اللہ ایک دیر میں ہمارا آتما سے بپتسمہ ہوا ہے تو بھئی آپ بیپٹیزم اور ہولی گوست جن کو مل گیا وہ چونے وستان میں ہیں تو جن کے پاس پویترات مپتسمہ ہے ان کی دعا سن لی جائے گی چونے وستان مسیح ہے جہاں میں نے اپنے نام کو رکھا ہے آپ سب میسیج پڑے تو ہوئے ہونا تو میں پہلے کیوں نہ آپ کے ریچار بول دوں میں پھر کہہ رہا ہوں آج آپ کو میں ہلانے آیا ہوں یہ آفٹر آل ہے کیا چیز اس کا رہسے اب دھیرے دھیرے کھل رہا ہے اور خدا رحم کرے پہلا پوائنٹ تو یہ تھا کہ میں چرچ آ گیا یہ ہے چونہ وستان چلو یہ چرچ والی بات ہٹا دی بھئی یا میں تو نیا جنمی ہو گیا میں تو مسیح میں ہوں مسیح ہے چونہ وستان مسیح کی دے میں ہوں تو میری تو ہر دعا سنی جائے گی تو اتنی دنوں سے کرتو رہے ہو مسیح کی دے میں بیٹھے سنی کیوں نہیں جا رہی یا اتنی دنوں سے مسیح کی دے میں تھے نہیں یا تو یہ مانو کی بیپٹیزم آب ہولی گوست نہیں ملا آج تک تیرہ سال ہو گئے بپتیزمہ کو پندر سال کیونکہ ایسی کٹیگری بھی ہے لیکن ایک دوسری بھی ہے جن کو بپتیزمہ پویتر آتما کا مل چکا جن کا نیا جنام ہو چکا جو ہم مسیح میں ہیں لیکن کچھ خاص دعائیں ہیں جیسے میں پشلے سنڈے رکھ رہا تھا وہ سنی نہیں جا رہی یا میں میں کسی کو دوش نہیں دے رہا ہوں اور نہ میں خداون سے کہہ رہا ہوں آپ نے کیوں نہیں سنی نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں ایک خاص دعا کے سننے کے لیے ایک خاص چنا ہوا ستھان ہے آئیے میں جارہ نبی کے میسے سے پڑھوں بات کھے ڈنومنیشن کے ٹرمز میں کر کے تم نبی ایک شب کہتے ہیں I can't take this اپنی قرمانیے کو لے کے آپ ہر جگہ نہیں جا سکتے your sincerity and all that you want to confess اپنے sincerity میں ہو کے sincerity شب سمجھتے ہیں sincerely جو آپ اپنے آپ کو اور confession کو اپنے اقرار کو جو خداون کے سامنے آپ لانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے confession کو اپنی دعاوں میں رکھنا چاہتے ہیں دھنیواد کی بھیٹ میں رکھنا چاہتے ہیں آپ خداون کے سامنے لانا چاہتے ہیں you just can't take it to the Methodist altar آپ اسے ایک Methodist ویدی پہ نہیں لاسکتے to a Baptist altar یا ایک Baptist ویدی پہ to a Pentecostal altar یا Pentecostal ویدی پہ نہیں لاسکتے but there is an altar پر ایک ویدی ہے somewhere کہیں پہ that he chose جسے اس نے چنا to put his name in it جہاں اس نے اپنا نام رکھا ہے and he would meet you at that place it doesn't mean that you're not a believer مطلب یہ نہیں کہ آپ وشواسی نہیں ہیں اور وہ خدا نہیں ہیں لیکن سماو تالمیل بیٹھ نہیں پا رہا آپ بھی وشواسی وہ بھی خدا آپ بھی مانگنے کے چھک وہ بھی دینے کا چھک لیکن سماو تالمیل بیٹھ نہیں پا رہا دعا کا وہ خاص دالمیل کیونکہ اس کے لیے وہ اس دعا کے لیے آپ سے کہیں ملے گا میں اس بھاشا شہلی کا استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھیں now if you get everything running just right it's going to run سب چیزیں صحیح چلائیں تو چیزیں چلتی ہیں everything set in order if there's a shot in that wire that light won't come in لیکن پوری لائن میں جو یہاں سے وہاں تک بچھی ہے کہیں بیچ میں تھوڑا سا shot ہو جائے bulb جلے گا نہیں bulb جلنا یعنی دعا کا جواب آئے گا نہیں because it's been grounded and when you'll take one of God's words اب دھیان سے سنیے message کا نام ہے چنا ہوا ارادنا کا ستھان and when you'll take one of God's words or one of His places جب آپ خداون کے وچنوں کو اٹھائیں نبی کا یا میں کہوں ان ستھانوں کو اٹھائیں تو ستھان ہیں کیا ستھان کوئی وچن ہے ستھان کوئی کوٹ ہے جہاں تک پہنچ نہیں پائے اگر پہنچ گئے اس جگہ پہنچ گئے اس مکاشوے میں پہنچ گئے کھڑاک سے دعا سن لی جائے گا اور اسمبہ یوں سمبہ ہو جائے گا وہاں پہنچ نہیں پائے بات یہ ہے آگے مڑھ رہا ہوں I'm going to take one of God's words or one of His places اور آپ اس تھان پہ پہنچ گئے لیکن اب ایک اور چیز آگئے جو میں نے I have heard now xc کے میسے سے رکھا تھا and your own heart have selfish objectives لیکن مانگنے کے پیچھے آپ کی جو اچھا ہیں وہ آپ selfish ہیں تو یہ خداون کی سامرد کو ختم کر دے گا میں جلدی جلدی بڑھوں if you do it because you want to be smart you want to be different from somebody else جب آپ خدا سے کوئی چیز مانگ رہے ہیں تو اس لیے کی میں smart دکھوں پربو آتما کا وردان دے ہمارے ہاتھ سے چنگائی کے کام ہوں مرکو سولہ میرے جیون سے پورا ہو جائے پچھلے سنڈے ہم نے ساتھ حضرت کو رکھا بھی تھا اب خداون پوچھے گا مرکو سولہ میں چلو کر دیتا ہوں تمہارے لیے کہ تمہارے ہاتھ چنگائی کے کام تمام دیکھیں کس لیے چاہتے ہو تمہارے ہاتھ سے چنگائیاں ہوں کس لیے تم روگیوں پہ ہاتھ رکھو چنگے ہو گئے کینسر بھاگیا یہ سب کس لیے چاہیے تمہیں اس کے پیچھے تمہاری اچھا کیا ہے میری مہیمہ میرے راج کا پھیلنا یا تمہارے راج کا پھیلنا اس چیز کے لیے خیر اچھے گیاتا آپ ہی ہوگے اپنے دلوں میں جھانک کے کہ تم اپنے وزیٹنگ کارٹ بانٹتے پھر ہو سب کے سامنے یہ کہیں انہیں بلاو وہ دعا کریں گے یہ چاہتے ہو کیا اگر یہی چاہتے ہو تو پھر جانچو کہ تمہارا موٹف کیا ہے لیکن اگر تمہارا موٹف صحیح ہے مانگنے کا تو وہ چیز تمہیں ضرور ملے گی اس میں اچھاگرسور کے راج کی خداون کا راج پھیلے تھوڑا سا آگے پڑھیں گے ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے میں جمپ کروں گا سنسیرٹی کے ساتھ پورے دل چانا آپ نے اپنے منصوبوں کو اپنی چھاؤں کو جو آپ کے دل کی بات ہے اس کو خداون کے سامنے ڈال دیں اور وہ جنون ہونا چاہیے موٹ کا کھالی جمع خرچ نہیں ربو میں اس لئے چاہتا ہوں کہ میں سماج کی سیوہ کر سکوں وہ در سمجھ میں آگیا مجھے تم بہت سماج کی سیوہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو مجھے مالو تم کس لئے انٹرسٹڈ ہو یہ نیتاؤں کی بھاشن اپنی دعاوں میں مجھ سے مت کہو ماری آپ کے پربو میں اس لئے مانگنا چاہتا ہوں یہ بات تاکہ آپ کے نام کی مہمہ ہو بولے کیسے ہوگی یا تو تمہارا پیٹ بھرے گا میرا میری کیونسی مہمہ ہوگی میں آپ سے جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو دھیان سے سمجھئے جب چیلوں نے سامرت مانگی تو ان کے منصوبے کیا تھے ان کا منصوبہ جنون تھا کہ آپ کا راج پھیلے میرا نام کچھ نہیں آپ کا راج جب منصوبے بالکل صحیح ہوتے ہیں دعائیں اسی ٹائم سن لی جاتی ہیں ایک پوائنٹ تو خیر یہ ہے لیکن خالی ایک یہی پوائنٹ نہیں ہے اب جانا ہے چنا ہوا ستھان your motives and your objectives place that on God اپنے motives اور objectives کو خداون کے سامنے رکھئے then اب بات ہو رہی ہے دعا کی then search for his place پھر ڈھونڈیے خدا کے ستھان کو ارے میں کوئی مل تو کیا سکوٹر اٹھاتا ہوں آ جاتا ہوں ہر سنڈے یا میٹنگ میں اب تو میں ستھان میں ہوں یہ کیا بات کہہ رہے ہیں بھائی برہنم جب تم نے دل میں دعا تھان لی اور تمہاری دل کی بات بھی صحیح ہے کہ تم نے بلکل صحیح دعا مانگ رہے ہو تمہاری دعا بلکل جنون ہے جنگائی مانگ رہے ہو تو اس کا ایک کارن ہے اور کارن جنون ہے تاکہ میرے نام کی مہیمہ ہو تاکہ میرا راج پھیلے گاڈ بلیس بہت بڑی آبات لیکن اب تم اس سب کے بعد بھی تاکہ تمہاری دعا سن لی جائے میں ہر جگہ تمہاری قرمانی قبول نہیں کروں گا آئیے میں اس کو دعا کی بھائشہ میں کہوں ہر جگہ تمہاری دعا سنوں گا نہیں تب نبی کہتے ہیں then search for his place تب اس جگہ کو ڈھونڈیے جو اس کا ستھان ہے find اور اس ستھان کیا ہے find where he said ڈھونڈیے اس جگہ کو جہاں اس نے وہ بات کہی ہے and bring it there اور تب اس کو وہاں پہ لے کے آئیے see اس point کو تھوڑا amplify کر کے نبی کہتے ہیں اب میں کتاب سے نہیں پڑ پاؤں گا میں پڑ چکا ہوں تو میں time بھی نکلتا جا رہا تو میں جلدی جلدی آپ کو بول ہی سکتا ہوں نبی کہتے ہیں جب مارتھا کے پاس پربو یش مسیح پہنچے مارتھا کے دل میں ایک request بنی کی بنی رہ گئی request ہی میرا بھائی چنگا ہو ہوا نہیں مر گیا اور اب چوتھا دن ہے وہ request ابھی بھی ادھوری من میں بنی بنی رہ گئی سجماری آپ کے جو request ادھوری من میں بنی رہ گئی یعنی ایک unanswered prayer سجماری آپ کے جب دعا کا جواب نہیں ملا نبی نے کہا میں یہاں پہ اگر آپ کو پورا ویورن پڑھ کے سناوں نبی بتا رہے ہیں یہنہ گیارہ میں یہش مسیح مارتھا اور مریم کو ان کے چنے وے ستھان پہ لے کے آگئے میں جلدی سے ایک واقعہ بولوں کیونکہ چھوٹا سمیں ہے میں کیسے آپ کو سمجھاؤں خدا رحم کرے میں جلدی بڑھتا ہوں مارتھا نے جب یہش مسیح کو دیکھا تو سب سے پہلا ایک واقعہ بولا نبی نے کہا مارتھا کے پاس ایک request تھی لیکن اب ضرورت تھی کہ وہ چناؤں اس تھان اس کے لیے کھلے آمین تو سب سے پہلے اس نے کیا کہا یہش مسیح سے کہا پربو یعنی آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہیں مرتا اس پر ابھی نے کہا life اور death ایک ساتھ ایک کمرے میں رہی نہیں سکتے یہ مارتھا ایک نولیج کر رہی ہے اور یہ خداون اس کے موں میں شب ڈلوا رہے ہیں بولنے کے لیے پونٹ سمجھیں کوشش کریے یعنی آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی مرتا نہیں یعنی کہ میں مان چکی ہوں کہ اگر آپ یہاں ہوتے ہی موت گھر میں آتی نہیں آپ اور موت ایک ساتھ رہ نہیں سکتے سنماغی اب یہ لکھا نہیں ہے پیچھے لکھے کے پیچھے چھپا ہے اب ٹھیک ہے آپ نے ڈلے کر دی لیکن اب تو آگئے جس کا نام زندگی ہے اور یہ میں مان چکی ہوں گی یعنی آپ یہاں ہوتے تو میرا بھائی نہیں مرتا لیکن اب آپ آگئے ہیں سنماری آپ کے آپ دھیان سے سنیے if thou has been here my brother had not died but I know لیکن یہ بات میں جانتی ہوں یہ revelation ہے that even now ابھی بھی whatsoever thou will ask of God God will give it جو کچھ تُو خدا سے مانگے گا خداون تجھے دے دے گا آپ کو دے دیں گے یہاں نبی نے بولا مارتہ مریم اور یہشو مسیح کے پوائنٹ کو لے کے یہاں یہشو مسیح unbelievers کے بیچ میں نہیں ہے یہ resurrection ہونے جا رہا ہے believers میں یہاں یہ فقی فریسیوں کا جھنڈ نہیں ہے یہاں کوئی make believer نہیں ہے چیلا ہوگا تو ہوگا لیکن یہ جو family ہے یہ believers ہیں اور خداون اب مڑا ہے believers کی طرف ministry ہو گئی make believers اور unbelievers میں لیکن اب وہ مڑ رہا ہے believers کے پاس اور دھیان سے سنیے اب وہ کر کیا رہے ہیں پربو یہش مسیح اس سے کہتے ہیں thy brother shall rise again تیرا بھائی پھر سے زندہ ہوگا مارتہ said unto him I know that he shall rise again in the resurrection of the last day انتم دن پندو تھان میں تو وہ زندہ ہو گئی ہوگا now اب میں یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ دعا کی request چاہتی ہے کہ پوری ہو جائے اس کے motives بہت صحیح ہیں اس کا جیون اس کی آتما بہت بڑیہ ہے یہ believer ہے اور وہ بھی آئے ہیں پندو تھان کے لئے لیکن ابھی پندو تھان ہو نہیں سکتا اس دعا کے سننے کے لئے ضرورت ہے کہ مارتہ کے لئے ایک ستھان کھلے اور تب جب اگلی آیت میں پچیسویں آیت میں یہیش مسیح نے کہا کہ مارتہ سن پندو تھان اور جیون میں ہوں یہاں ایک گیٹ کھلا یہاں ایک پیسج کھلا اس believer کے لئے جو اتنے دنوں سے کھلا نہیں تھا لیکن وہ چناوہ ستھان جس کو وہ کلیم کر سکے جہاں سے وہ اپنے بھائی کے پندو تھان کو لے سکے وہ ستھان کا دروازہ بند تھا لیکن جیسے ہی اس نے کہا میں ہوں وہ پندو تھان اور جیون وہ چناوہ ستھان دروازہ کھل گیا اس کے لئے اور جیسی دوار کھلا ایک انٹرنس کھلی اس پیسج کے لئے اور جیسی وہ ریولیشن اس کے اوپر کھلا تو یہ مسیح نے پھر اس سے یہ شب پوچھے کیا تو اس بات پر وشواس کرتی ہے نبی نے کہا سب کچھ صحیح ہو رہا تھا ایک کچھ لائنیں بچیں تھیں یعنی جیسے کہ تالہ کھولتے ہیں میں کیسے بتاؤں میں بھی پاگل ہو رہا ہوں اپون ایٹ بچ گیا لیکن آپ لوگوں نے کیسے تالے دیکھے ہوں گے جس میں کبھی کبھی گنتیاں ملانی پڑتی ہیں نمبر جب ملاتے ہیں تو ایک نمبر کو ملا کے بات نہیں منتی یعنی ایک لائن بولی بات نہیں منی دو تین لائن یں کا نمبر نہیں معلوم اسے یہاں پہ جو آیا ہے جس کی کمنگ ہو گئی اب یہاں اس کا رول چالو ہوتا ہے یہ اب ایک ریولیشن کھولے گا مارتہ کے پاس اس سیزن میں جب ریزر ایکشن سچ میں ہوگا اس سیزن میں جب کبریں سچ میں کھولیں گی سنا تھا کبریں کھولیں اجوبہ ہو پیراڈوکس ہو تو اس سمیں خدا ایک مکاشوہ کھولتے ہیں ایک وچن کا جہاں انہوں نے اپنا نام رکھا ہے اور وہ مکاشوہ پنکھوں کا گھڑیوں کا نہیں ہے وہ مکاشوہ اس کا ہے میں کون ہوں اب یہ شمسی نے پتر سے کہا جس کو نبی نے اس طرح سے پڑا فلیش اور بلد ہوں پرگٹ نہیں کری پرانتو میرا پیتا جو سورگ میں اس نے یہ بات تج پرگٹ کری ہے کی میں کون ہوں اور پرگٹ راک پرگٹ پرگٹ چٹان پر میں اپنا اراد کا ستان بنا ہوں گا اور ادھلو کے کھاٹ اس پر پر نہیں ہوں گے کون سی چٹان ریولیشن کی میں کون ہوں میں کیا کیا ہوں آئیے میں اس کو ایسے بولوں یعنی کچھ خاص اٹریبیوٹ ہیں جن پر پردہ ہے اور اٹریبیوٹ کے ساتھ ایک نام دماغ ہمارا دماغ اب تک پہنچا بھی نہیں جہاں اس نے اپنا نام رکھا ہے جب اس نے ادھار کرتا کا اٹریبیوٹ سوچا تو اس کا نام تھا جیز اس لیکن جب اس نے دے بدلاؤ کو سوچا اس کے ساتھ کوئی اور اٹریبیوٹ جڑا ہے اور اس کا ایک نیا نام ہے جہاں میں نے اپنا نام رکھا ہے جب تم اس نام پہ پہنچ جاؤ اس چنیو ستھان پہ پہنچ جاؤ یہ ریپچر یوں ہو جائے گا آپ کی سنجماری ہے چلیے یہ تو تھوڑا سا پہنچ کے بہار والی بات ہوگئی کچھ لوگوں کے لئے ایسے ہے نہیں کیونکہ اس کے لئے ایک موسم چاہیے اور جب وہ موسم آگیا میں پہنچ رکھوں جب منوش کا پتر آیا آمد ہوئی تا کہ وہ بیتنی میں جائے اور لازر کو زندہ کرے وہ سیزن تھا ریزریکشن کا اور ریزریکشن کے سیزن میں کوئی مر گیا اور اس کے دماغ پربو کے بیچاروں میں ہے کہ میں جا رہا ہوں پندو تھان کروں گا لیکن یہ پندو تھان میں ایسے نہیں کر سکتا جب تک جو بینیفیشری ہے وہ میرے اس گھر تک نہ پہنچ جائے اور تا وہاں اس اپوائنٹ ٹائم پہ خدا ون نے وہ گیٹ کھولا مارتھا کے لیے پندو تھان اور جیون میں ہوں مارتھا تم سیکنڈ ریزریکشن کا بات مج جب سب جی اٹھیں گے جہاں میں آ جاتا ہوں ایک تھوڑا سا فرق ریزریکشن آ جاتا ہے جو جنرل ریزریکشن سے ہٹ کے ہے کیا اس کے بارے میں کبھی سوچا مارتھا اور جو لانے والا ہے وہ جو کہنے والا ہے let the fire fall وہ ہی تمہارے سامنے کھڑا ہے اس پوائنٹ پہ آئی ہے اور جیسی وہ گیٹ کھلا تو وشواس کرتی ہے آمین میں وشواس کرتی ہوں ستائیس میں آئے she said unto him yeah lord yeah lord i believe that thou art the christ the son of god which should come into the world رہے ہیں ہم سے اور چاہتے کہ ہم اس knowledge پہ نہیں بلکہ میں کہوں گا اس revelation پہ آئے کہ آپ یہ بھی ہیں میں اتنا ہی کہوں گا یہ بھی ہیں اس یہ بھی ہیں کیا ہیں بس یہیں ختم کروں گا کیونکہ وہ ہے نام جہاں جہاں پہنچے اور جیسی پہنچے نبی نے مریم جوڑ سکتے ہیں اس تھان پہ پہ پہنچے اگلا واقع ییشی مسی کا بتاؤ کہاں رکھا اسے مانو لاغ کھل گیا نبی اس کو اس طرح سے رکھ رہے ہیں بتاؤ کہاں رکھ ہے یعنی کام چاہ دعا کا جواب آ گیا سارے جو نمبر تھے مل گئے لاغ سنی ماری ہے میں ایک آیت پڑھتا ہوں بس جہاں پہ مارتھا کو ریولیشن ملا کہ آپ کا نام پنر تھان اور جیون ہے اب مریم وہاں نہیں تھی تراند مارتھا دوڑ گئی مریم کو بلا کے لائی اور اب پڑھئے تیس آیت بھائی ہندی میں ییشو ابھی گاؤں بھائی وہ ستھان ہے بھائی جہاں مارتھا کی ملا کات اس سے ہوئی it was a chosen place اور وہ چوزن پلیس گاؤں میں نہیں تھا وہ چوزن پلیس گھر میں نہیں تھا وہ کوئی ایک سیکرٹ لوکیشن تھی جہاں پہ ایک ریولیشن کھلا مارتھا کے اوپر کہ آپ کا نام پنرو تھان اور جیون ہے یہ attribute جیسے ہی مارتھا پہ کھلا اور مارتھا نے کہ I believe it وہ اب اپنے ستھان پہ کھڑی تھی وہ چناؤ ستھان ایک آدمی تھا جس کا نام یہ شمسی ہے جنہوں نے اپنا مکاش وادیا میں کون کیا تم وشواس کرتی ہو میں کہوں گا اگر میں تھوڑا دو ہزار سال پہلے چلوں یہوہ پہ وشواس کرنے والوں کو اب ایک چیلنج دیا گیا کہ اب اس آدمی پہ وشواس کرو آئیے آج کے یوگ میں پھر وہ ایک آدمی میں آگئے اور وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے اب گلہریاں جنگل میں پروائیٹ کریں سب چپ سب چپ لیکن سسٹر ہٹی رائٹ نے کہا I believe it یہ کچھ نہیں بران ستھ ہے جیسے ہی اس نے کہا ستھ ہے she believed in the son of man she believed in that ministry she believed in that minister وہ دہ جس کے پیچھ منوش کا پودر پرگٹ ہوا اس پہ اس نے وشواس کیا اور جیسے ہی اس نے مانا اس شبد کو خدا کو پسند آ گیا اور ترند خدا نے بھر بھڑا کو دھر کے کہا بولو sister ہٹی کیا چاہیئے accidentally sister ہٹی سے وہ تالہ کھل گیا یہ sister ہٹی نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن sister ہٹی نے بہت بڑے تالے کو کھول دیا انہیں انٹرنس مل گئی ایک ستھان میں جہاں خدا نے اپنا نام رکھا آج بولوں آپ سے اس سمیں وہ دے جب کھڑی تھی اس کے نام میں ایک ایچ تھا اور وہ نام ان کا نہیں تھا وہ خدا کا تھا وہ ایچ خدا سے آیا تھا وہ الوہیم جہاں الوہیم نے اپنے ایچ کو بھیجا she believed in the everlasting sign and when she believed that وہ چنے بستان پہ پہنچ گئی اب ہائی برینم ایک شخص کے روپ میں تو بیچ میں نہیں ہے لیکن ایک سندیش کے روپ میں ہے اور وہ سندیش جب آج پرچار جائے تو ایک مارثہ روپ کلیس یا ہوگی کیونکہ اسی سندیش میں پربو نے اپنا نام رکھا ہے اور کوئی کوٹ ہے کوئی پیسج ہے جہاں آپ کی ضرورت لکھی ہے آپ کی ضرورت وہ لکھی ہے اور اگر آپ قابل بھی نہ ہو وہ پہنچنے کے اب یہ مائٹی اینجل کا کام ہے جو ساتھ وی مہر میں آ چکا کہ آپ کے لئے وہ ستھان کھول دے اس بنا پہ میں آج تھجڑے کو ایک کہوں گا اور میں ایک دلہن کے روپ میں ہی کہوں گا کہ آج میں ایک بھوشوانی کروں گا اور یہ ہنڈڈ پرسنٹ پوری ہوگی کچھ سمی جا رہا ہے بس اب خدا ون کچھ انڈیلنے پر ہیں اس مارتھا روپی کلیسیہ کے لئے اور وہ جو انڈیل نے پر ہیں وہ اتنی گزب کی چیز ہوگی جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی وہ ایک entrance کھولے گی آپ کے لئے ایک کمرے میں جو آپ نے آج تک پڑھا سنا and I'll meet you in there and I'll meet you in there and I'll گئے مسی میں بہت ہو گیا پردار ماف کریے میں نبی کے لائنوں کو نہیں نک کار رہا وہ تو اپنی جگہ پوری جہاں ہیں وہ ہیں لیکن میں amplify کر رہا ہوں مسی میں کہاں مسی تھا کون جب میسیج کو دھیان سے پڑھیں تو وچن تھا جو دیدھاری ہوا اور آپ کی دعا کا جواب دیدھاری وچن میں کہیں چھپی ہے ریکویس بہت بڑی ہے لیکن آپ کو کیا وہ ستھان ملا وہ کلک کرنا چاہیے وہ کلک جب تک نہ کرے دعا کا جواب نہیں ملے گا عام چیزوں کا مل جائے گا روٹی کا پڑھنا مکان دعا کرتے رہو وہ تو سب کو دے رہا ہے وہ تو انبلیورز کو بھی مل رہا ہے کیونکہ صدحان خدا کا یہ جو وشوا سے مانگے اس کے لئے چیز ہو جائے گی آج کیا لاکھوں چنگے نہیں ہوئے فنلینڈ کا بچہ جو زندہ ہوا جس کو ہم گانے میں گاتے ہیں جتنا ہمیں معلوم آج کریم والی دعائیں وہ کریم والی دعائوں کا جواب کے لئے کچھ اور چاہیے تاکہ اب یہ ہو اور جیسے ہی مارتھا اس چنیو اس پہ پہنچی ریپچر انیشیئٹ ہو گیا کرنے والا وہ ہی ہے پنر تھان جیون میں ہوں لیکن میں پنر تھان کر نہیں سکتا جب تک تم اس تھان پہ نہ پہنچ جاؤ مارتھا اور جیسی مارتھا اس تھان پہ 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 مارتھا کا کنفیشن تھا تراند اگل اگل کہ کہ رکھ رکھ یعنی کہ اب تاریخیں نکال دی تمہیں اب تاریخیں اور نہیں نکال 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 اب میں کر کے ہی دکھاؤں گا یعنی جس کا انتظار تھا ہو گیا جس دے بدلاؤں کا انتظار تھا ہو گیا اینی شیٹ کس نے کیا آپ کے کنفیشن نے کونسے کنفیشن نے جب آپ کے سامنے ایک ستھان کھلا آپ کے سامنے نام کا رہش کھلا جو سندیش میں ہی ہے اب وہ انہی کنی دنوں میں انڈیلنے پارے اس کی تیاری میں رہی ہے لگیانا کرنٹ آج کھرک 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 ہوتی چلدہ زیادہ نہیں پاتے سچ چاہی یہ سوچ نام چیلنج دے رہا ہوں آج چنوٹی کے ساتھ جہاں کے بھی ہو کہیں کے بھی ہو سوچ نام اب ہی اس تھان پہ پہنچے نہیں ہوں دوست میسے سے بہت پڑھ لیے لیکن وہ خاص تھان ہے جہاں میں تم سے ملوں گا جہاں وہ چیز ہو جائے گی اس تھان کا رہ سندیش میں ہی ہے سب کچھ یہیں پر ہے ضرورت ہے آپ کہ آپ دکھا دیجئے ہم نہیں پہنچ پہ اور تب یہ مسی نے مارتھ سے کہا پندو تھان اور جیوان میں ہوں ہاں بھئے جیسی ریولیشن کھلا کیا آپ وشواس کرتی ہو تم میں وشواس کرتی ہوں ہاں مل گیا ختم لک کھل گیا بتاؤ لاش کھا رکھی پوری بات ہو گیا ایسے ہی آپ کی دعا وں کے لیے جب تک آپ اس ثان پہ نہ پہ چھ دعا سنی جائے گی آپ نوٹس کر رہے ہوں گے اپنے جیونوں میں کئی دعا سن لی جاتی ہیں کچھ دعا ہیں جن کا جواب آپ نے بہت کنی مل نہیں گا بڑی گہری بات بول رہا ہوں آج آپ مجھے مد بتائی میں بتاؤں گا آپ کے گھر کی حال مجھے آپ کو آپ کے گھر میں کیا چل رہا ہے مد بتائی مجھے مال میں آپ کے گھر میں چل رہا ہے آپ کی کچھ دعائیں ہیں جو رکی ہیں جن کا جواب آپ کو نہیں مل رہا اور کئی ہیں جن کا مل بھی رہ تو آپ خوش ہو جاتے ہیں تو تھوڑا مائل ہو جاتے ہیں لیکن کچھ ہیں جن کا نہیں مل رہا ان کا جواب کب آئے گا اس کے لئے کچھ خاص چیز ضرور نہیں کچھ خاص تالوں کا کھلنا ضرور ہے خاص نمبر لگانے پڑھیں گے شبدوں کے کنفیشن کے نمبر جو کی مکاشفے کی اوپر ادھارت ہیں کی آپ کون ہیں اور یہ مکاشفہ میں اپنے مو سے نہ بولوں آپ ہی مجھ پہ کھولیں اور جب میرے مو سے بے ساکت ہی آپ تو یہ ہیں تم نے سمجھ لیا لو یہ ہے مکاشفہ جہاں پہ مجھ اور آپ کو پہنچ رہا ہے god bless you time کافی ایک سو آٹھ سے لے کے ایک سو بیس پیراگراف خداون کا چنہ ہوا کیول چنہ ہوا راد نگرستان شریف پورٹ انہیں سن 65 نومبر کی جو سریج تھی اس کا میسیج ہے جو لاسٹ میں پریچ کیا تھا آپ پھر جا کے پڑھئے گا اور تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دعائیں سننے کے لئے کچھ خاص دعائیں آپ کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چنہ و ستھان پہ پہنچیں گوڈ بلس یو بھائی ٹائٹس ہم پربو کا بہت دھنواز کرتے ہیں پربو ہمیں اپنے چنہ و ستھان پہ لا رہا ہیں